موسیقی کتنی کتھا کہانیوں سے بھی پریاغ راج شہر سے لگ بھر باؤن کلومیٹر دور چترکوٹ جلے کے مہو تحصیل سے چودہ کلومیٹر کی دوری پہ اسثان ہے ریشین اس اسثان کو برہا کوٹرا کے نام سے بھی جانا جاتا ہے یمنا ندی کے کنارے یہ اسثان اپنی پراشینتا تتہا مہتو کی گورو گاتھا لیے چپچاپ استحت ہے برہا برہا پورانک چتر وانا سور کی ماں تھی ماتا برہا پرمشیو بھکت تھی اور نتی کھیلاش پروت کے درشن اور پرکرما کرتی تھی لیکن جب وہ بوڑھی ہو گئیں اور یہ کارے کرنے میں اسکت ہو گئیں تب ان کے پرتاپی پتر وانا سور نے اس اسثان پر ایک وشال شیولنگ استھاپی تھیا تاکہ ماتا برہا کو پوجم پردکشنہ کرنے کے لیے کہیں دور نہ جانا پڑے پانچویں شتابدی میں چندیل راجاؤں نے اس اسثان پر ایک بھاوی مندر کا نیرمار کیا جسے سترہویں شتابدی میں مغل آکرانتاؤں نے دھانست کر ڈالا ان مغل آکرانتاؤں میں شاہستہ خان کا نام لیا جاتا ہے آج بھی اس وشال مندر کے بکھرے حصے اس گھٹنا کی گواہی دیتے ہیں رشین واسطوں میں اس اسثان کا پراشین نام جیسا میں نے بتایا برہا تھا پریتا یگ میں چوراسی ہجار رشیوں نے یہاں تپشیا کی جس کے بعد کالانتاؤں میں یہ جنگل رشی ون اور بعد میں رشین کے نام سے پرسدھ رہا رشین کی چرچہ تب ادھک مہترپون ہو گئی جب بھگوان رام اپنی پتنی سیتا اور بھائی لکشمن کے ساتھ ونواز کے دوران یہاں پڑھا رہے رشین کے اس گھنگھول جنگل تتھا اس کے آس پاس کے پراکرتک پرویش آج بھی بلکل ویسے ہی دیکھتے ہیں جیسا سمبھوتہ پہلے رہے ہوگی اسی جنگل میں دیوہ دیدیو مہادیو کا سندر تتھا کلاتمک دیوالے آج جو بلکل نسٹ ہو چکا ہے اس پر بنی کلاکرتیاں پراشین بھارت ورش کے گھوروں کو سہج ہی سمجھاتی ہیں پاس ہی ایک پراکرتک گفہ میں کئی شیولنگ ویراج مانے جنگ کا سمبند لوگ رام سے جھوڑتے ہیں ماننتہ ہے کہ اسی گفہ میں بھگوان رام نے چٹرکوٹ جاتے سمیں وشرام کیا تھا تتھا ایک شیولنگ ستھاپیت کر ان کا پوجن اور ابھیشیک کیا ماننتہیں کبھی پرمان نہیں کھوستی آستھا وشواس ہمارے مانو جیون کو شروع سے ہی مجبوط کرتا رہا ہے اس لئے بھگوان رام کا سمبند رشیان کے جنگل پگدنڈی گفہ تتھا شیولنگ سے نشت رہا ہے ایسی میری بھی دڑھ آستھا ہے this place is very much with the spiritual energy and trust me when you go there spend your time inside the cave you will feel what I said گفہ میں بیٹھ کر دھیان پوجن منن آپ کو نشت ہی رام کال کی چھنک انبھوتی تو کرا ہی دے گا یہ وہی پتھ پگدنڈی ہیں جس پر ننگے پہنچ چل کر شریرام پربو نے ون میں آگے کی اور پرستان کیا رام ہمیں جیون میں سندھرش اور سہنشیلتہ سکھاتے ہیں یہی رام کی واسطرے کی جائے آشا کرتا ہوں رشیان پر یہ ویڈیو آپ کو بہت پسند آیا ہوگا کرپیا لائک سبسکرائب اور اپنے کمنٹ جرور دیں اگلے کسی اور ویڈیو میں ہم ملیں گے تب تک کے لیے نمشکار 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 تک کے لیے نمشکار